وہ خیالات جن کا کوئی یقین تو نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ پھر بھی ابر ابر کے خدشات آپ کو تنگ کر رہے ہیں خدشیں ہیں نا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت میں نہیں ہے آپ کا دماغ پاپ اپس دے رہا ہے پاپ اپس اس لیے دے رہا ہے کہ پہلے کوئی واقعہ ہوا تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے کچھ میرے دماغ سے آ رہا ہے جہاں پہ یہ کلٹر پڑا ہوا ہے جہاں پہ یہ پرانے واقعات پڑے ہیں کلٹر پڑا ہے اور یہ میرا دماغ مجھے پاپ اپس دے رہا ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مگر حقیقت تو یہ نہیں ہے یہ تو میری بیماری ہے یہ جو اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں یہ اچھے والے نہیں ہیں یہ بچینیاں پیدا کر رہے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں یہ یقیناً میری بیمار سوچ ہوگی اور پھر آپ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو معاملہ ہے اس سے اپنی توجہ ہٹا کے کئی اور کر لیتے ہیں ایسے رویے یا ایسی نیگٹیو سوچیں جو انسان کو پریشان کر دیتی ہیں یہ اصل میں ابسیشنز ہوتے ہیں یہ بندہ ایک چیز پہ اٹک جاتا ہے وہ بار بار اس کو تنگ کرتی ہے سوئی آڑ جاتی ہے جیسے کسی کوئی کار چلا رہا ہو اور ریس دیتا جائے اور اگلا گیر ہی نہ لگے وہیں اسی گیر میں ہی چلتی جائے آپ تھروٹل دیے جا رہے ہیں اور وہ کھینچے جا رہے ہیں تو وہ آخر کار اینجن گرم ہو کے کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ نے چینج کرنا گیر this is what happens in او سی ڈی کہ کسی چیز پہ بندہ پھس جاتا ہے کنڈی جا کے بار بار چیک کر رہا ہے پھر سے چیک کر رہا ہے گاڑی کو دوبارہ سے لاک چیک ہاتھ دھوئے جا رہا ہے وہ کمپلشن ہے ہاتھ دھونا رییکشن ہے جو اریجنل تھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے اور وہ کمپلشن میں جا کے دھوتا ہے دھوتا ہے دھوتا ہے انڈو کرنے کے لئے تو یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ بھی ایک طرح سے کمپلشن جو ہے وہ obsession ہے اور آپ اس کو کوئی کمپلشن کو کسی اور طرف لے جائیں ہم سیادہ تر لوگ جو ہیں کرائیسس سے بہت گھبراتے ہیں ہم سب لوگ کرائیسس سے گھبراتے ہیں انسٹیبلیٹی سے گھبراتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ سٹیبل ہی چلتی رہیں پریڈکٹیبل ہوں مگر ہوتا یہ ہے کہ جب چیزیں بالکل ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور ہم کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ بے چین وہیں سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویوز آتی بھی ہیں جاتی ہیں پھر آتی ہیں پھر جاتی ہیں this is the this is how life is so if we accept it and جو چیز ہمیں تنگ کر رہی ہے ہم اس کے مطالق سوچنے کی بجائے ہم ایسا کرنا شروع کر دیں کہ کہیں واک پہ نکل جائیں کوئی اور کام کسی کے لئے کرنا شروع کر دیں کوئی ہم اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے سے ہم نے کوئی پلان بنایا ہو کوئی ہماری سٹریٹیجی ہو ہمارا کوئی کوئی روٹین ہو جب یہ سب کچھ ہو گئی نہیں تو we won't look forward to anything then we will be stuck with some thought اور پھر اس کو undo کرنے کے ہم کوئی شورٹ کٹس گھنے گے جبکہ شورٹ کٹس چو ہیں وہ وقتی طور پہ تو حل دیتے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور جب یہ سب کچھ آپ کر چکے ہیں تو پھر کسی وقت بیٹھیں وری ٹائم بنائیں می ٹائم بنائیں تھنک ٹائم بنائیں اور سوچیں کہ یہ جو آپ کی سوچ تھی اس کا کیوں کیا تھا ٹریگر کیا تھا سٹیمولس کیا تھا اور آپ اس کو evaluate کریں evaluate کریں so this is how you will overcome it یا اگر میں نشہ کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں اب میں یہاں ہوں تو وہ اپنے defense mechanisms کے ذریعے بات کو minimize کر رہے ہیں یا denial میں یا تو بالکل ہی جھٹلا رہے ہیں کہ میرا مسئلہ ہے ہی نہیں یا کہہ رہے ہیں کہ دن گزار دو سیکھنا کچھ نہیں ہے یہ ان کی سوچ میں rigidity ہے جو ہی کوئی شخص flexible ہو جائے گا اس کو نتائج ملنے لگ جائیں گے اس کو اچھے نتائج ملنے لگ جائیں گے جب تک کیوں کہ جو لوگ بہت intelligent ہوتے ہیں ان کو یہ گمان ہوتا ہے ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی مشکل میں فسیں گے ہم اپنی ذہانت کی وجہ سے اسے نکل جائیں گے اور میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جوہاں پہ بہت گہرے پانی ہوتے ہیں اور جہاں بہت تیز لہریں ہوتی ہیں وہاں پہ جو لوگ بہت اچھے تیراک نہیں ہوتے وہ کبھی اس در نہیں گستے اور جو اچھے تیراک ہوتے ہیں وہ ہی وہاں گھستے ہیں اور وہ ہی وہاں ڈوبتے ہیں وہ اس لئے ڈوبتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو over estimate کر رہا ہے negative کوئی فون آ جاتا ہے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو بندے کو وہ خیال negative آتے رہتے ہیں یہ جو negative خیالات ہوتے ہیں یہ ہمارے دماغ میں pop up کرتے ہیں pop up یہ برست commodity نہیش ہے یہ بک اچھے معکون میرے کو بیئے ہوتا ہوتا ہوتا